اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آئی ہوں ایک بہت مزے کار ڈیفرنس آ و لوگ لے کے تو اب بھی ہچی سیڈیڈے مارننگ اور ہم لوگ جا رہے ہیں ناشتہ کرنے اور ناشتہ کرنے ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی موسٹ فیورٹ جگہ نیو نعمت قدہ جو کہ ہی سٹی میں توہر ڈرائیف اچھ خاصی ہو جاتی ہے آل موسٹ تھرٹی تو فورٹی کلومیٹرز کی لیکن جب پتہ ہو کہ سفر کرنے کے بعد اتنے مزے کا ناشتہ ملنے والا ہے تو پھر اتنا سفر تو بنتا ہے اوکے گائز تو آج گھر میں کرنے ہیں میں نے بہت سارے کام میں نے نہیں میں نے اورسلان نے مل کے کرنے ہیں تو اس لئے ہم نے سوچا کہ اچھا سا ناشتہ کر لیا جائے ہیوی سا تاکہ ہم گھر آ کے آرام سے اپنے سارے کام شام کر لی جائیں کیونکہ جب گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں بہت زیادہ تو پھر دوپیر کا کھانا اس کے پہ جاتا ہے تو اس وقت سے ہم نے ناشتہ باہر سے کر لیتے ہیں لائک حلوہ پوری وغیرہ اوکے تو ابھی ہم آگے ہیں اپنے ریسٹورنٹ نعمت قدہ تو ہم نے مانگوایا ایک آلو کا پراتھا کیونکہ ساتھ اچھلان کے ایک فرنگ بھی تھے اور میں نے مانگوایا اپنے لہوری چنے گلچا اور اچھلان نے مانگوایا حلوہ پوری تو اب ہم ناشتہ کریں گے اپنا اور پھر ہم جائیں گے گھر اور گھر آکے کرنے ہیں بہت سارے کام سو فرنگز ابھی میں گھر آگئی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیو کرٹنز ہیں ایک لیمپ ہے ایک وال کلوک ہے اور ساتھ پہ کرٹن ہولڈر ہے اور یہ میری روم کی حالت ہے تو سین یہ ہے کہ ہم نے کرنی ہے روم کی سیٹنگ چینج سب سے پہلے ہی کرٹن چینج کرنے ہیں اور پہلے جو تھا روم تھوڑا بلوئش سا شیٹ تھا ہرچیز میں تو اب میں نے سوچا کہ تھوڑا مہرون سا شیٹ کر دیا جائے ایک سال ہو گیا تھا ہرچیز بلو 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 سی تھی تو اب میں نے سوچا اس کو چینج کیا جائے تو لیمپ میں نے نیو لیا اپنی سائٹیبل کے لیے وہ پہلے بلو تھا اور اب میں نے لے لیا ہے مہرون اس کو میں آپ کو بعد میں کھول کے دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ کوئٹ لیا ہے کیونکہ بلینکٹ کی لحاظ سے موسم تھوڑا نہیں سہی تو ہم نے کھول لے لیا کیونکہ اسی تو یہاں سا دن چلتا ہے اس وجہ سے تو پھر کھول لینا پڑتا ہے اوکے یہ کچن کی ہینٹرس کا گرٹن ہے کیونکہ کچن کا ڈور نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ گرٹن ہنگ کر دیا تھا سب سے پہلے ہم کریں گے اس کو چینج تو اس کے لیے میں نے نیو گرٹن لیا ہے تو جو مہرون گرٹن ہے وہ تو میں نے پاکستان سے بنوا لیے تھے مین ونڈو کے لیے لیکن جو یہ گرٹن ہے کچن کے لیے وہ میں نے یہاں سے لوکل سے لیے تھے کیونکہ ان کے پیچھے لائننگ نہیں لگی ہوتی تو اور یہاں جو سٹاف ہوتے وہ پلشٹر سب کہہ سکتے ہوتا ہے تو ابھی اس لان نے کرٹن چینج کیا ہے اور میں ساتھ ساتھ ہیلپ کرا رہی تھی ان کو روڈ پکرانے میں اور کرٹن پکرانے میں تو اس وجہ سے تھوڑی ہاں پہ ویڈیو بلر بھی ہو گئی ہے لیکن اب ہم نے یہاں پہ کرٹن ہنگ کر دیا ہے اور ابھی جو اس کو اس لان سیٹ کر کے پتائیں گے کہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ویسے میرا پلین تھا کہ یہاں کے لیے بھی میں پلین محرون لے لوں لیکن مجھے نہیں مل رہے تھے پرنٹڈ ہی تھے سارے آلموسٹ تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا چلو ایک طرف پلین کرٹنز لگا لیتے ہیں اور کچن کے لیے ہم تھوڑے سے پرنٹڈ لگا لیتے ہیں اور تھوڑے لائٹ شیڈ میں بھی سوڑ فرنڈز یہ گرٹن چینج ہو گئے ہیں اور یہ فائنل لوگ کا میرے خیال سے ایک سوفا اور وال کے ساتھ صحیح لگ رہے تھے لائٹ شیڈ میں ابھی میں آپ لوگوں کو لیمپ اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں یہ لیمپ میں نے ہوم سینٹر سے لیا تھا اور میرا خیال سے 39 دیرمز کا تھا تو میرا خیال سے تھوڑا ریزنیبل بھی ہے اور چھوٹا کیوٹس ہے تو مجھے تو بہت ہی پیارا لگتا ہے اس وجہ سے میں نے یہ لیمپ لیا پہلا لیمپ پیشو تھا میرا اسی طرح کا تھا بس تھوڑے شیپ نیچے سے چینج تھی لیکن سائز اس کا یہ ہی تھا لیکن وہ لائٹ بلو کلر میں تھا لیکن اب جب میں نے کہا کرٹن چینج کر رہے تھا میں نے سوچا کہ روم کے کشنز اور ساری جو میرمین چیزیں تو اسے میرون شیڈ میں کر دی جائیں تو ابھی میں اس کا شیڈ لگا کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور سیدھر سینٹر یہ ہے نا یوئی میں ہر سوچ جو ہے نا وہ تھری پین ہوتا ہے اوکے تو جو شیڈ ہے بھی اس کے ہم پیکنگ اوپن کرتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں کو شیڈ اس پر لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں تو ایسی اس کی جو تھی گرنگ سا تھا وہ اوپن کیا تھا اور اس کی اوپر لگا دیا تو تو ایزی لی لگیا تھا اتنی وہ راکٹ سائنس نہیں تھی اس کو لگانے میں تو اب سینئے کے رات میں جب سارے کام شام انشاءاللہ ہو جائیں گے روم سارا سیٹنگ چینج ہو جائے گی تو پھر میں اس میں بلب لگا کے اس کو سائٹ ٹیبل پر سیٹ بھی کر دوں گی اور ابھی یہ ہے کہ جو کرٹن والے بھائی تھے وہ بھی آگے ہیں تو اب وہ کرٹنگ چینج کریں گے سارجی روٹی چھوٹی کھا دی سارجی روٹی کھا دی پکا چاہ شبینی چاہی پٹینی九ہ کی قواب fox جب کوابằng کواب Linda کراہ � oven جب کتم سارجی روٹی کھا دی سارجی شبک Rece Azer سارجی دی سارجی دی سارجی صرف سارجی مکنی سارجی دی سارجی دی س Armenia سارجی شرک سارجی تمین THE سارجی بنی انہوں نے نیو کرٹن روڈ میں دال دیا اور پتہ نے انہوں نے کس تکنیک سے اس کو اٹھایا ہے پہلے ہماری کرٹن تھے وہ کافی لمبے اور کافی ہیوی فال تھی ان کی لیکن اس طرح میں نے سوچا تھوڑے سے چھوٹے پردے بنا لیے جائیں جتنی ہماری وینڈو ہے اتنی اور تھوڑے سے لائٹ کم فال بلے کیونکہ جو بھاری ہوتے ہیں ان کو میری لیے تھوڑا سو مشکل ہوتے اگر ان کو دھونا ہو تو بہت مشکل ہو جاتے کیونکہ جائری بات ہے جب کرٹن اور اس طرح کی چیزیں گیلی ہوتی ہیں وہ اور ہیوی ہو جاتی ہیں تو میں نے کہا روم میں چینج بھی آجے گا چھوٹے کرٹن پہلے لمبے تھے تو اب چھوٹے زیادہ مزے کی لگیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لگتے ہیں ابھی جو ہیں وہ بھائی فکس کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ اس سے تر آگے ہیں جن کے اوپر سیلف پرنٹ کا کام ہے میرے روم میں شادی سے پہلے بھی لگی ہوتے تھے تو یہ مجھے بہت مزے کی لگتے ہیں تو ابھی یہ بھائی جو ہیں وہ سیٹ کریں گے اور وہ ابھی یہی بتایا تھے کہ پہلے والے بہت ہیوی تھے اور باقی میں جو پہلے والے بلو کرٹن لگے ہوئے تھے بہت زیادہ ہیوی تھے کیونکہ وہ میں نے بنوائے تھے شادی سے پہلے تو مجھے انتاظہ نہیں تھا کہ یوں ہی آکے میرے روم کی جو ونڈو ہے اس کا کیا سائز ہوگا اور کتنی چھوٹی ہوگی کیونکہ ارسلان پکچرز میں دکھاتے تھے لیکن خیر وہ بھی اچھے لگ رہے تھے اور یہ بھائی بھی مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں لگے ہوئے تو اب دیکھتے ہیں یہ تو نیکس مارننگ پتہ چلے گا کہ صبح صبح روم میں روشنی آتی ہے کی نہیں آتی خیر ابھی ہم چلتے ہیں دوسری طرف کرٹن لگ چکے ہیں اور جہاں ساری چیزیں محرون ہو رہی تھی تو میں وال کلوک کو کیسے چھوڑ سکتی تھی تو وہ رہی پرانی وال کلوک جو کہ بلو کلر کی ہے اور یہ رہی نیو اس میں جو تھا وہ سیل ساتھ ہی دیا ہوا تھا یہ میں نے لوکل شاپ سے لیے کوئی برینڈڈ نہیں ہے تو ابھی ہم اس میں سیل دالیں گے اور پھر اس کو جو ہے ارسلان کی حل سے ہم اوپر ہینک کروائیں گے سو گائز جہاں ساری چیزیں چینج ہو رہی تھی تو بلینکٹ بھی چینج کرنا ضروری تھا تو میں آپ کو جہ سے بتایا کہ میں نے وہ بھی محرون کلر کر لیا اور یہ میں نے کار فور سے لیا تھا اور اچھی پرائز میں ملیا تھا اتنا ایکسپینسیو نہیں تھا اور یہ میں ملیا ہے گنگ سائز میں تو ابھی ہم اس کو بھی چینج کر دیں گے اور دوسری طرف سین یہ ہے کہ میں ایک کشن جو ہے وہ بیٹ شیٹ سے میچنگ رکھتی ہوں بیٹ شیٹ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر گرڈن سے میچنگ کہہ سکتے ہیں تو اس میں بھی میں نے کشن کور پاکستان سے لے لیا تھا ایک ہی لیا تھا تو ابھی یہ ہے کہ کشن کور بھی ہم نے چینج کرنا ہے اور اس کو محرون میں کر دینا ہے دوسری طرف میں یہ بھی سوچ ہوتی کہ بلینکٹ جو ہے اور اس کو میں ڈرائی کلن کروا کے سمحال کے رکھ لیتی ہوں کہ آگے جب سوٹی آئیں گی تو یوز ہوگا تو ابھی کشن کور چینج ہو گیا اور اتنے مزے کا اس کا میٹیریل ہے ویلوٹ سا آپ کہہ سکتے ہیں تو مجھے تو بہت مزے کا لگ رہا تھا سوفٹ سوفٹ سا اور بس یہ سیٹ ہو گیا ہے اچھے کیمرہ اور لائٹ کے وجہ سے ریڈ ڈش اورنجھ سا لگ رہا ہے ورنہ یہ پیور میرون ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں صحیح میرون اس طرح کا یہ میرون ہے تو بس اس کے علاوہ جس جس کا مجھے گریز ہے وہ ہیں بیٹ شیٹ تو جب میں پاکستان میں تھی تو میں نے کرٹنز کشن کور اور دو بیٹ شیٹ لے لی تھی جو میں نے کہا اچھے لگیں گی کرٹن سے میچنگ ہو جائے گی اور پہلی والی جتی ہے میری بیٹ شیٹ تھی کہ سچی تو سب میں بلو شیٹ تھا تو میں نے سوچا بیٹ شیٹ بھی نہیں لے لی جائے اب اس میں سے میں کوئی ایک جو ہے وہ بچھاؤں گی اور میرا خیال سے جب فل میرون ہے وہ والی تو یہ میں نے بچھا دی ہے لیکن اتفاق سے اس میں بھی بلو شیٹ آگیا جب میں شاپ سہلا میں گھوم رہی تھی کوئی بھی ایسی بیٹ شیٹ نہیں تھی جس میں کوئی ایک کلر ہو یا ایک دو کلر ہوں صرف لیکن ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ میرا کے شکر لگتا ہے تو میں ایک پلین فیڈٹ بیٹ شیٹ ہوتی ہے وہ بھی لے لوں اور یہ جب سیٹ ہو گیا ہے قویلٹ میں نے بچھا دی ہے قویلٹ بہت زیادہ سوفٹ ہے وہ سائٹ ٹیبل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہو گئی ہے تو اب میں چلتی ہوں اور آپ لوگوں کو روم کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں جو چلیں سو گائز یہ انٹریس ہو گی یہ ہو گیا کچن کی انٹریس ہو گی اور یہ میری کوفی اینٹی ٹیبل ہو گی اس کو میں کہتی ہوں سی اینٹی ٹیبل کوفی اینٹی ٹیبل یہ سٹنگ ایریا آپ کو یاد ہوگا پہلے یہاں پہ کارپٹ بچھا ہوتا تھا اگر آپ میرے سٹارٹنگ کے ولوگ دیکھیں تو پھر ہم نے خیر سے سوفا لے لیا اور اس کی سیٹنگ چینج کر لی اور یہ ہو گیا ٹیبل ٹیوی ٹیبل اور ٹیوی ہو گیا اس کے علاوہ کرٹنز چینج ہو گئے اور مجھے تو چھوٹے کرٹنز بھی اچھے لگ رہے ہیں ابھی میں سوچ رہوں کہ کچھ عرصے بعد اس کی نیچے کچھ اچھی چیز رکھتوں یا کچھ کر لوں لیکن خیر دیکھیں گے اور یہ بیٹ ہو گیا اور یہ سائٹ ٹیبل ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ فریج اور باہر جانے کا دروازہ ہے چھوٹا سا ہمارا روم ہے لیکن ہمارے لئے تو یہ گھر جیسے ہی ہوتے ہیں یہاں پی وئی میں تو آپ لوگوں کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اور میری نیو سیٹنگ اور سیٹنگ تو نہیں جو میں نے نیو ٹیم روم کی کیا آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی